بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کی آزادی کے بعد خاص طور پر خالص مذہبی اور سو فیصد گیر سیاسی جماعت تبلیغ کے خلاف پہلا حملہ تھا جماعت تبلیغ ایک عوامی خالص مذہبی اور عالمی تحریک ہے اس لیے جمعیت العلمہ ہند موجودہ حالات میں جماعت تبلیغ کے ہر میمبر بلکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتی ہے کہ کرونا وائرس اور فرقہ پرست ذہنیت کے پیدا کردہ ان حالات کے باوجود تبلیغ کے کام میں تھوڑا سا بھی فرق آنا یا تبلیغی سرگرمی میں کمزوری کا پیدا ہو جانا خدا نخواستہ ہمارے اکابر کی قائم کردہ اس عالمی تحریک کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے اگر کرونا کا یہ کہر اپنی تمام تباہ کاریوں کے باوجود ارباب سیاست کو اپنے سیاسی مفادات کے حصول اور الیکشن کے پروپیگنڈے سے نہیں روک سکتا تو آخرت کی سرخروعی حاصل کرنے کے لیے خالص مذہبی عمل تبلیغ سے روکنے کے لیے مسلمانوں کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہیلتھ منسٹر کی طرف سے دیگئی گائیڈ لائن کا ہر قدم پر لحاظ رکھا جائے اس لیے جمعیت العلمہ ہند ضروری سمجھتی ہے کہ مشورہ گشت عوامی ملاقات اور بنیادی طور پر چھے نمبر کی حد میں رہتے ہوئے لوگوں کو حسب معمول ایک اللہ کی عبادت کرنے چوری شراب نوشی جوا سکتا حرام کی کمائی اور دوسری بدکاریوں سے بچنے اور انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق کرنے کو حکومت کی طرف سے دیئے گئے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جاری رکھا جائے بلکہ پہلے سے زیادہ مستحکم بنانے کی کوشش کی جائے اگر فرقہ پرست طاقت مرکز پر طالع لگا کر تبلیغ کے کام کے لیے رکاوٹ بننا چاہتی ہے تو عبادت اور تبلیغ کے لیے ہر مسجد بلکہ زمین کا ہر حصہ مسجد اور مرکز ہے مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے ہر کام کے لیے کرونا وائرس جیسے ہر رکاوٹ کو ٹھوکر مار کر ایک طرف کر دے اور اپنے وجود کو مستحکم بنائیں لیکن وزارت سہت کی طرف سے دیئے گئے اصول و ضوابط اور گائیڈ لائن کی پابندی کا بہرحال خیال رکھا جائے جمعیت العلمہ ہند کا اس طرف موجودہ حالات میں توجہ کرنا کوئی نئی بات نہیں آج سے ستر سال پہلے آزادی وطن پر جب شمالی ہندوستان سے اور بالخصوص دہلی سے مسلمان اجڑ گیا تھا اور سرزمین وطن اس پر تنگ ہو گئی تھی تو جمعیت العلمہ ہند نے نظریاتی اختلاف کے باوجود جگہ جگہ ایک خاص نظریہ کے مسلمان کو سہارا دینے کے لئے عروس کرائے جس میں مولانا حفظ الرحمن صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت العلمہ ہند اور مولانا احمد سعید صاحب نائب صدر جمعیت العلمہ ہند وغیرہ شریک ہوا کرتے تھے حضرت نظام الدین احمد اللہ کی درگاہ پر عروس جمعیت العلمہ ہند کے اکابر نے آزادی کے بعد دوبارہ شروع کرایا تھا قوالیاں کروائی تھی جن میں مولانا حفظ الرحمن صاحب قوالوں کو بدست خود نظرانہ بھی دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے کرم سے مسلمانوں کے پیر خاص طور پر شمالی ہند میں جم گئے اور ان کا وجود مسلم ہو گیا تو پھر آج تبلیغی جماعت جو ہماری اپنی اور ہمارے اکابر کی جماعت ہیں اس کو کیسے فرقہ پرست مسلم دشمن طاقت کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا ہے اس لئے تبلیغی جماعت کے موجودہ اکابر اور افراد کے لئے قوت کے ساتھ اپنے کام کو حکومت کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کو پکڑتے ہوئے جماعتی نظام کو زندہ رکھنا ضروری ہے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور جمعیت العلمہ ہند کے خدام آپ کی تعیید کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اللہ نصرت فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین